بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے کئی پر بتایا ہے کہ ہمارا اس چینل کو بنانے کا مقصد آپ سے بات کرنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ آپ کو یہ انفارم کیا جائے کہ آپ کس طریقے سے لیگل طریقے سے قانونی راستوں کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ٹریول کر سکتے ہیں اور جوب حاصل کر سکتے ہیں اور جوب حاصل کرنے کا ہر ملک کا اپنا قانون ہے تو اس کا آپ کو علم ہونا چاہیے اس کے باوجود ان ویڈیو کے اوپر جو کمنٹس آتے ہیں اس میں یہ بھی فیڈ بیک آتا ہے کہ میں آپ کو پندر لاکھ بھیج رہا ہوں آپ میرا ویزا لگوا دیں مان جاؤں گا اور کچھ کہتے ہیں آپ میرا ویزا لگوا دیں تو مان جاؤں گا اور خیر ان کو تو ہم ریپلائیں نہیں کرتے لیکن ایک جو کمنٹ آتا ہے وہ آتا ہے کہ آپ کو اگر اتنا پتا ہے ویزوں کا تو پھر آپ خود چلے کیوں نہیں جاتے اب یہ سوال جو ہے چونکہ یہ ایک بار نہیں یہ کئی دفعہ آ چکا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو میں جاتا ہوں یا نہیں جاتا ہوں وہ بھی انفارم کرنا ہے اور آپ کیسے جا سکتے ہیں اس حوالے سے جس حوالے سے میں آپ کو آج اس ویڈیو کو فروٹ فل بناوں گا فائدہ مند بناوں گا آپ لوگوں کے لیے اور ایک کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہو جائے گی اور یہ فری آف کاؤس کاؤنسلنگ ہے جو ہم کبھی کسی ملک میں کسی ہوتیل میں کسی جگہ پر سیشن کر رہے ہوتے ہیں جس کی چارجنگ بھی وہ لے رہے ہوتے ہیں ہم تو نہیں لیتے لیکن وہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ چیز آپ کو آج فری ملنے والی ہے اس سوال کی نسبت سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مجھے دیکھ کر تو یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ میں کوئی اس فیلڈ میں یا ایک سال تو ہوا نہیں ہوا گا آئے بے نائنٹی نائنٹی سیون سے ہم ہیں میں نائنٹی نائنٹی سیون سے اس فیلڈ میں ہوں اور تقریباً چوبیس سال ہو گئے ہیں چوبیس سال کا عرصہ کے اندر ٹریولنگ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا لیکن اس چوبیس سال سے پہلے بھی ٹریولنگ کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا کیونکہ میری پیدائش ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے تو ہم لوگوں نے ٹریولنگ کیا ہم لوگ اپنی جو لائف ہے وہ چھٹیوں میں آنا پاکستان آنا درواز تو ہم بہار رہتے تھے اور پھر بہار سے ہمارے فادر نے بہت ٹریولنگ کروائی اس کے بعد سے جو ہے وہ ایک نصیب میں لگ دیا گیا تھا تو اس کے بعد ہمارا جو میرا جو کام تھا جو میری پروفیشنل لائف تھی وہی جو ہے وہ ایوییشن سے جڑ گئی شروع میں اور ٹیوریزم سے جڑ گئی اور ٹریول ایجنسیز جڑ گئی اور خاص طور پر ٹریننگ سے جڑ گئی ٹریننگ کے حوالے سے آیاتا سے جڑ گئی اور آیاتا نے ہمیں کہا کہ آپ دنیا بھر میں اس کی ٹریننگ کروائیں اب اس میں بہت سارے سیشنز بہت سارے ممالک میں ہوئے تو وہاں سے ٹریولی کا ہمیں ملا لیکن وہ کم اپرچنیٹیز تھی اگر آپ وہ کنٹریز گنیں گے تو تقریباً 6 سے 8 کنٹریز ہوں گی جہاں موقع ملا ٹریننگ کروانے کا لیکن پھر جو بڑا موقع ملا جہاں میں نے تقریباً اسی ممالک کو ٹریننگ کیا وہ تھا ہمارا جب ٹریننگ کو میں نے جوائن کیا اور ٹریننگ کے اندر میں نے ٹور ڈپارٹمنٹ کو میں نے ٹارگٹ کر کے جوائن کیا مطلب میرا پلننگ کا حصہ تھا میں نے جتنے کام بھی زندگی نے کیے پلننگ کے ساتھ کیے ہیں پلننگ کے علاوہ مجھے کسی نے گائیٹ کر کے نہیں بھیجے کہ آپ یہ کر لیں پورا ہومورگ کے ساتھ پلننگ کے ساتھ مجھے حاصل کیا کرنا ہے آؤٹکم کیا چاہیے تو وہ ہم نے کیا اس کے اندر یہ ہوا کہ میں نے ٹور ڈپارٹمنٹ جوائن کیا اور ٹور ڈپارٹمنٹ کے اندر ہماری منجمنٹ ہم سے خود کہتی تھی کہ آپ اس گروپ کو جو کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کا ہوتا تھا پی این جی کا یا لیور او ردر کا یا پی ایس او کا یا کسی بینک کا یا کسی بھی پیپسی کا کوک کا تو ہم ان کے ساتھ ٹرائول کرتے تھے اور اس طریقے سے وہ ضرورت ہے وہ آپ کو انہوں نے کیا کہنا ہوتا ہے ساتھ جانا چلا جانا ہوتا ہے اور چونکہ ہمارے اندر ایک جوشت ہوتا ہے بلبلہ ہوتا ہے جوانی جو کوئی ایک سٹارٹ ہمارا تھا خواہش تھی ٹرائولنگ کی ٹرارگر کر کے آئے تھے تو ہم نے ہر ٹرائول کے اوپر ہاں کیا یہاں ہم پہنچے پاکستان پہنچنے کے بعد اب ہمیں دو دن بھی نہیں ہوئے کہ ہمارا پاسپورٹ جو ہے وہ ہمارے ہی ویٹ کر رہے تھے پاسپورٹ جمع ہو گیا اور اگلے ٹور ہمارا فکس ہو گیا اس طریقے سے ہم لوگ وہ لوگ آفس میں بیٹھ کر آرام کرتے تھے انجوائے کرتے تھے اور ہم لوگ ان کے لئے دنیا بھر میں گھوم کر انجوائے کرتے تھے یہ تمام ہمارا معاملہ ہوتا تھا اور اس کے پیسے ملتے تھے ایکسٹرا سیلڈری کے علاوہ پاسے ملتے تھے تو وہ تھا ٹرول ایجنسی کا دور اس کو ٹارگیٹ کیا آپ کیسے کر سکتے ہیں اسی ممالک تو کیا آپ پورے دنیا میں ٹرول کیسے کر سکتے ہیں آپ کو میں اس ویڈیو میں بتا کے جاؤں گا اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پروفائل کو یہاں ڈسکس کر رہے میں نہیں آیا کہ میں کیا کا کام کرتا ہوں اس میں ظاہر بات ہے کہ فزیکل کمپنیز بھی ہیں تقریباً پانچ کمپنیز ہیں اس کے علاوہ آن لائن بزنس بھی ہے وہ تمام ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے نہیں آئے مگر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں ان تمام کمپنیز میں ایک کمپنی میں اون کرتا ہوں اوورسیز کی اب اوورسیز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر جانا ہے جاب نکالنے کے لیے بہتا ہے وہ ڈیمانٹ چاہیے نا تو وہاں جا کے کمپنی سے ڈیل کرنا کانٹریکٹ سائن کرنا اس کے بعد وہاں کی جو اکومنڈیشن ہے اسے چیک کرنا وہاں کی ٹرانسپورٹ چیک کرنا یہ تمام معاملہ کے لیے آپ کو پھر جانا پڑتا ہے تو اگین جو ہمارے بزنس کے اندر ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ بھی ٹرابلنگ کے حوالے سے ہی ہے تو اگر آپ اوورال ملائیں گے تو اگر میں پیدائش سے لے کر اب تک یہ تینوں فیز ملالوں with my father with travel agency with IATA or with this تو تقریباً تقریباً سو سے زیادہ ممالک جو ہے میں ٹرابل کر چکا ہوں تو اس میں تو آپ یہ اگر کہتے ہیں کہ اور اس ٹائم میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ بھی ایک سوال آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہاں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ تمام چیزیں چھوڑ دیجئے وہ بھی آپ کو علمت نہیں ہوتا تو بغیر کسی کو جانے اس کو مشورہ کبھی بھی آپ نے نہیں دینا کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس آدمی کا سٹرٹس کیا ہے وہ کرتا کیا ہے اور آپ اس کو بار 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 پش کر رہے ہیں کہ جاؤ تو آپ بھی جا سکتے ہیں کوئی اتنی بڑی بات ہے ہی نہیں لیکن اگر آپ اس کو بڑی بات سمجھتے ہو تو آج اس کو ہم کر دیتے ہیں چھوٹی بات چھوٹی بات کیا ہوگی کہ آپ کو اگر یہی خواہش ہے کے باہر جانا ہے اگر آپ یہی ٹارگٹ کر رہے ہو تو سب سے پہلے آپ کو پھر اس بزنس میں آنا پڑتا ہے اس بزنس میں آئیے جس طرح آپ میڈیکل میں جاؤ گے تو آپ کا حلاج فری ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر آپ بزنس میں آتے ہو تو یہ آپ کو ٹریولنگ خود بخود کروا دے گا آپ کو ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے جو کیا تھا اگر میں مثال دوں تو میں آیا میں نے آنے کے بعد ٹور ڈپارٹمنٹ کو ٹارگٹ کیا ویزا ڈپارٹمنٹ ٹارگٹ کیا ویزا کو سیکھا ٹورزم کو سیکھا اور ٹورزم میں چلا گیا میں ٹکٹنگ میں جا سکتا تھا میں نہیں گیا میں ویز معمرہ میں جا سکتا تھا میں نہیں گیا میں دویمیکس ٹورزم میں جا سکتا تھا میں نہیں گیا میں نے اپنے آپ کو اپنی وش کے تحت اپنا آپ کو میں نے منیمم رکھا اور میں نے گیا کہ وہ کوٹ ٹور ڈپارٹمنٹ میں رہے مجھےد تھے کہ مجھے جو میرا اب چاہیے تھا وہ وہاں سے مل سکتا تھا تو آپ لوگ بھی ٹریننگ لے کر سکتے ہیں آپ ٹریننگ کے لئے یہ کیا حل ہے؟ زیادہ مجھے ہر ویڈیو پر حل دینا پڑتا ہے اگر ہم بیزے کی بات کرتے ہیں تو ہم حل دیتے ہیں یوں کرو یوں کرو یہاں جاؤ یہاں جاؤ جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں میں نیو کمر سے بات کر رہا ہوں جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آپ چاہے وہ کہتے ہیں میں نے بزنس کھول لینا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں نے جاپ کرنی ہے اس ٹرین کو لے کر جو آپ کہتے ہو کہ جی باہر جانا ہے تو پھر آپ کو ٹریننگ کرنے پڑے گی اب یہ ٹریننگ کے لئے یہ میرے سامنے ایک بروشر ہے جو آپ سکرن پر دیکھ رہے ہوں گے اس کو دیکھ لیجئے اس میں کوئی سکھاتے کیا ہیں کہ تاکہ آپ ایوییشن کو سمجھیں اس کے علاوہ جوگرافی ہے جوگرافی بہت ضروری سمجھنی ہوتی ہے اور یہاں پر سمجھائی گئی ہے یہ جوگرافی کیوں سمجھنی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ ٹریننگ کرتے ہیں تو اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے آگے چلتے ہیں تو انٹرنیشنل ائرلائن ٹکٹنگ ہے ڈومیسٹک ائرلائن ٹکٹنگ ہے عمرہ کاؤنسلنگ ہے یہ جو عمرہ کی مارکیٹ ہے جو اب بہت جلد فل فیش کھلنے والی ہے اس کے علاوہ انٹرنیشنل ٹیوریزم ہے جیسے آپ کو میں نے بھی کہی دیا کہ ٹیوریزم بہت ضروری ہے اور میں نے اسی کے اندر ٹارگٹ کیا تھا اس کے علاوہ ویزا اسسسٹنس ہے جس طرح سے کلائنٹ آئے گا اگر ٹوبر کی بات کرے گا تو ویزا کی بات بھی کرے گا یہ تمام چیزیں آپ کو سیکھنے کو مل جاتی ہیں اور آپ اس کے بعد سرٹیفیکٹ حاصل کرتے ہیں سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد آپ جلے جاتے ہیں ایجنسی کے اندر آپ ایسا ٹرینی کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ تین مہینے کے بعد رواہ ہو جاتے ہیں وہاں جاب کریں کہیں اور جاب کریں اب سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے اور آپ کو اگر آنسو آپ کو ابھی مل جاتا ہے تو آپ جاب کر سکتے ہیں پاکستان میں انڈیا میں، بھارت میں، سرلنکہ میں بنگل دیش میں، نپال میں لیکن اگر آپ کو اگر آنسو ایک سال سے بڑھ جاتا ہے تو آپ کی طرح نوع اسورف اندر ایگر آنسو بھاتیں دبائی نوعے اندر ادر اربی اندر ایگر آنسو ابھی چیزتھ کہیں پر افر کرر اگر آپ نے د کوئیو س reap جائے اب آپ ٹور پہ گئے ہیں یا آپ صرف ان کو بات کر دو کہتا ہے یا آگے کیا کرو گے ایک question جو ہے وہ ریز ہوتا ہے for everyone تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سر مجھے آپ صرف بلا لیں یا میری بات کروا دیں میری meeting کروا دیں میرے entry کروا دیں میں expert ہوں in travel agency field تو ظاہر بت ہے کہ اب جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو دو تین مہینے ہیں جیسے ہی گزرتے رہیں گے بہت سارا کام 70% کام کھل چکا ہے 30% رہ گیا ہے جیسے ہی یہ on ہوگا تو ایک دم بھوست آئے گا لوگوں کو ضرور پڑے گی employees کی employees چاہیے ہوں گے employers کو employees چاہیے ہوں گے اور کچھ نئے لوگوں کو agency کے اندر کھولنے کی بات سوچ رہے ہوں گے تو یہ تمام جو ہے boss بننے جا رہے ہو یا employee بننے جا رہے ہو you should be trained person اگر آپ کو کام نہیں آتا تو آپ اس office کو مت کھولیں quite frankly کام سیکھ لو کام کر لو اس کے بعد وہ کام کرو اگر آپ کو نہیں آتا تو مت کرو کیونکہ اناڑی آدمی کیسے manage کر سکتا ہے بکوز اگر آپ owner ہو تو آپ by default manager بن جاؤ گے اگر آپ کو کام ہی نہیں آتا تو how can you manage تو یہ تمام چیتے جو ہیں بہت ضروری ہیں اب اس course کیلئے آپ رابطہ کریں گے آپ کو یہ جو بھی fees بتائیں گے آپ ہمارا reference دے کر کے 20% discount حاصل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ایک تیشدہ معاملہ ہے کہ آپ ان سے discount حاصل کریں گے اور آپ پاکستان میں یا دنیا پر میں کہیں پر بھی ہیں آپ training حاصل کریں گے آپ کے ساتھ ایک teacher کی assistance بھی شامل ہوگی آپ anytime ان سے بات کر سکتے ہیں اپنے course کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں آپ کو مکمل training ہوگی trip training ہو جائے گی بس دماغ میں رکھے گا کہ course of course English میں ہوتا ہے مگر trainer جو ہے آپ سے اردو میں بات کرے گا تو اگر آپ اردو سمجھتے ہیں تو آپ کو join کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ سہولت اب آپ کو available ہے آپ کر سکتے ہیں کھٹے سی ویڈیو تھی جو میں نے کوشش کی کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو کچھ بھی آپ کے علم میں ہے تو وہ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں جن کے علم میں نہیں تھا تو تھوڑا سا introduction جو ہے وہ ضروری تھا کیونکہ میں اب اس ویڈیو اس چینل کے اوپر بھی تقریبا ڈیرڑھ سو ویڈیو دے چکا ہوں لیکن ڈیرڑھ سو ویڈیو کے بعد آپ نے مجبور کیا کہ میں آپ کو اپنا 30% introduction کروا ہوں جو کہ ضروری تھا تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملتے ہیں information کے ساتھ ویزا کی معلومات کے ساتھ اللہ حافظ